اسلام علیکم فرینڈز آپ نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھی ہوں گے جو سائنس کے لحاظ سے بہت جینئنس ہوں گے لیکن زیادہ تر اس چیز کا لوگوں کو علم کم ہی ہوگا کہ وہ ایک جینئنس انسان ہے سائنس کا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کا دماغ ایک ہی جیسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ذہانت میں آگے اور کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں یہ بات ہم سٹڈی کو لے کر بھی سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگ کلاس میں فرسٹ کچھ فیل اور کچھ فاسٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس چیز کا ہرگس یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس میں فرسٹ آنے والا ہی ذہین ہے بلکہ فیل ہونے والا بھی ذہین ہو سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہی انسان اکل مند ہوتا ہے لیکن اس بات میں بھی وزن ہے کہ تلیم نہ رکھنے والے لوگوں کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے ان کو بھی ہم ذہین لوگوں کی کیٹاگری میں شامل کر سکتے ہیں سائنس آنوں نے لوگوں پر سرچ کر کے لوگوں کی دو طرح کی علامتیں بتائی ہیں جن کے وجہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی کتنا جینئنس انسان ہے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ اس بات کو جان سکو کہ آپ ایک جینئنس انسان ہو یا نہیں جو باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ آپ نے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جانا ہے تاکہ آپ صحیح سے یہ جان سکو کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں جو باتیں میں آپ کو کہوں گی یہ میں نہیں بلکہ سائنس کہہ رہی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ذرا سا وقت ملے تو سو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو لوگ تانے بھی تیتے ہیں لیکن سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ سمارٹ ہوتے ہیں ان کا دماغ زیادہ تر تیز کام کرتا ہے اور وہ جلد تھک بھی جاتے ہیں لیکن تیزے سے دوبارہ چارج بھی ہو جاتے ہیں اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد سو جاتے ہیں اور وہ نارمل لوگ نہیں بلکہ ذہین لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں کی نسبت زیادہ تر کامیاب اور زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو اپنا دماغ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا دماغ دوسرے لوگوں کی نسبت جلد تھک جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سستی آ جاتی ہے یہ لوگ جس کام کو بھی کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ ہی سوچتے ہیں کہ اس کام کو ختم کر کے ہی اٹھیں گے تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد یہ لوگ تھک جاتے ہیں ان لوگوں کی نظروں میں یہ لوگ نکمے بھی ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے ایسے لوگ اپنا کام صحیح سے کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوٹتے کیونکہ ہر کامیں سستی کی وجہ سے وقفہ آ جاتا ہے اور دماغ بھی اس سے فریش ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ذہین ہونے کے لیے سست ہو جاؤ جو لوگ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں وہ لوگ جینئنس کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں ان لوگوں کا دماغ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے یہ لوگ رات کو دیر تک اسی لیے جاگتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے یہ یوٹیوب اور ٹوٹر اوپن کر کے کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن لینا کتابیں پڑھنا یا کوئی بھی ایسا کام جیسے ان کو انفرمیشن ملے اور وہ ضرور کریں یہ لوگ سوچتے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے نید ان لوگوں کو بلکل نہیں آتی آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ جو لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں جاگتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو انسومنیا کی بیماری ہوتی ہے یعنی جا کر بھی وہ سون نہیں پاتے اس وجہ سے یہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں اگر آپ میں بھی اس طرح کی کوئی عادت ہے تو آپ فکر مت کریں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں اور آپ ایک ذہین انسان ہیں اور یہ عادت ذہین انسان کے بہت بڑی نشانی ہے اگر یہ تمام عادتیں آپ میں بھی ہیں تو آپ بھی ایک جینئنس انسان ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لائک اور شیئر کرنے والے لوگ بھی ذہین ہوتے ہیں اور یہ سائنس نہیں بلکہ میں کہہ رہی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ